اسلام علیکم دوستو پکس ٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اٹلی کے ورک ویزا کے حوالے سے نئی اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں فرنڈز اٹلی کی حکومت نے سالانہ ورک ویزوں کا کوٹا جاری کر دیا ہے یعنی سالانہ ورک ویزوں کا کوٹا 2019 کے لیے جاری کر دیا ہے اس میں کچھ اہم باتیں ہیں ان میں سب سے پہلی یہ کہ سیزنل ورک کی کیٹیگری میں اس دفعہ 18000 کا کوٹا رکھا گیا ہے یعنی سیزنل ورک ویزے 18000 جاری کیے جائیں گے اور جن ملکوں کے شہریوں کے لیے یہ سیزنل ورک ویزے جاری کیے جائیں گے ان میں انڈیا اور سری لنکا شامل ہیں اس فیرس میں لیکن اس بار اس میں پاکستان شامل نہیں ہے یعنی اس سال پاکستانی اٹلی کے سیزنل ورک ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے لیکن انڈیا سری لنکا اور دیگر ملکوں کے لوگ 24 اپریل سے اپنی اپلیکیشنز جمع کرا سکتے ہیں یہ سیزنل ورک ویزے اس بار اگریکلچر، ہسپیٹیلٹی اور ٹورزم انڈسٹری کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں تو دوستو دوبارہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ 24 اپریل سے یہ اپلیکیشنز جمع کرا جا سکتی ہیں جس میں انڈیا اور سری لنکا اور دیگر لوگ اپلیکیشنز جمع کرا سکتے ہیں لیکن اس سال پاکستانی اٹلی کے سیزنل ورک ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دس ہزار کا کوٹہ پرمٹ کنورجن کی مد میں رکھا گیا ہے یعنی جو سٹوڈنٹس اور سیزنل ورک کر پہلے سے ہی اٹلی میں موجود ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا پرمٹ کنورٹ کرا سکتے ہیں پرمٹ کنورجن کے لیے سولہ اپریل سے اپلیکیشنز جمع کرا جا سکتی ہیں پٹلی ورک ویزے یعنی سیزنل ورک ویزے یا ورک ایمیگریشن ایک سالانہ یعنی اینول فکسٹ کوٹہ سسٹم کے تحت جاری کرتا ہے جسے دکیتر و فلو سی کہا جاتا ہے اس کی بنیاد فرسٹ کم فرسٹ سر یعنی پہلے آئیے اور پہلے پہیے کی بنیاد پر ہوتی ہے اس بار یعنی سن 2019 کے لیے اس کوٹے کا آغاز کمپیرٹیو لی تھوڑا لیٹ ہوا ہے اور کٹیگریز میں جو کنٹریز رکھی گئی ہیں اس میں پاکستان شامل نہیں ہے لیکن انڈیا اور سیلنگ کا شامل ہے یعنی کچھ چینجز کی گئی ہیں اس کے علاوہ جو کٹیگریز ہیں ان میں بھی کچھ چینجنگ کی گئی ہے لیکن بہرحال اس میں ایگری کلچر ہاؤسپیٹیلیٹی اور ٹوریزم انڈسٹری وہ اب بھی موجود ہیں اس کے لیے سیزنل ورک جو پرمیٹ ہے وہ جاری کیا جائیں گے 24 اپریل سے تو دوستو جو دوست پاکستان میں ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بار وہ اٹلی کے سیزنل ورک ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پکس ٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جلے رہیے شکریہ